ڈیئر سرینٹس آج کے انڈین اکنومی سے ایک ٹاپک آپ کو دیئے گئے تھے باتی ارث ویستہ کے لکشن کافی لوگوں نے کمنٹ کیا کہ یہ ہمیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا دراصل پورا اکنومی ہی سمجھ میں نہیں آتا تو یہ بڑی عام سی دھارنا ہے بہت عام سی لکشن ہے اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تو یہ بہتوں کو سمجھ میں نہیں آتا اکنومی ایک ایسپیشلائز سیکٹر ہے اسے سمجھنے کے لیے اچھے بکس چاہیے تھوڑا سا گائیڈینس چاہیے اور پھر انسٹنکٹ چاہیے اگر آپ اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا محنت بھی کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے سادھن بھی آپ کو پلدھونے چاہیے جو پرائے دیکھنے کو نہیں ملتا اور اسی لئے پرابلم ہوتا ہے خاص کر رورل ایریاز کے جو چھات چھات رہے ہیں انہیں تو اور بھی زیادہ اس پر پریشانی ہوتی ہے تو اسی سندھر میں آج سمواد میں آنے کا ہمارا ادھش یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں ایک اوورویو دیا جائے ایک موٹے طور پر آپ اس ٹاپک کو سمجھ لیں تاکہ وہ جو ایک کنفیوزن ہے وہ تھوڑا بہت ریلیز ہو تو ہم یہاں پر آپ کے لیے ایکسپرٹ کے طور پر نہیں بلکہ فیسیلیٹیٹر کے طور پر یہاں پر ہم اپاسد ہیں آپ کو صرف ہم ایک اوورویو دے رہیں اسے آپ اسی طرح سے سمجھنے کا پریاض کریں امید ہے کہ اتنے میں پریشن بن جائیں گے تو بس کام چل جائے گا تو دراصل کسی بھی ایکونومی کا ادھش موٹے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتپادن او بھوگ اور اس کا وطرن سامنے آتا ہے ارت ویستہ میں یہ تین لکشن ہی ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ کسی بھی وستو یا سیوہ کا اتپادن ہوتا ہے اتپادن اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا او بھوگ ہو یا پھر اس کا ویابار ہو تو اتپادن او بھوگ اور اس کا وطرن یعنی پروڈکشن کنزمشن اور ڈسٹریبیوشن ہم کسی بھی ارت ویستہ میں پرائی دیکھتے ہیں اب یہ ہمیں تین روپوں میں دکھائی دیتا ہے ارت ویستہ کے تین موٹے طور پر مکھے پرکار ہیں ٹائپس ہیں وہ ہیں پونجی وادی ارت ویستہ سماجادی ارت ویستہ اور مشرید ارت ویستہ یعنی کیپیٹلسٹ ایکونومی سوشلسٹ ایکونومی اور مکسٹ ایکونومی پونجی وادی ارت ویستہ میں اتپادن کے سادھن یعنی پونجی شرم اور بھومی پر نیجی ادھکار ہوتا ہے یعنی کیپیٹل لیبر اور لینڈ پر پرائیویٹ کنٹرول ہوتا ہے اور اس کا ادیش ہوتا ہے نیجی لاب کمانا کیپیٹلسٹ ایکونومی کا ایک ماتر ادیش ہے پرسنل پروفیٹ نیجی لاب کمانا اور اس پر سرکار کا نیاندرن نام ماتر کا ہوتا ہے کیپیٹلسٹ ایکونومی میں سرکار نیاندرک کے طور پر نہیں فیسیلیٹیٹر کے طور پر اپستید ہوتی ہے اس کا بیسٹ ایکزامپل امریکہ اور یورپ کے دیشوں میں دیکھنے کو ملتا ہے اور اسے سیدھانتک روپ دیا یعنی اس کا ادبھاؤ مانا جاتا ہے سترہ سوشیتر یعنی سیونٹین سیونٹی سکس میں آئی بوک دا ویلت آف نیشن کو سکوٹش ایکونومیسٹ آئیڈم سمیت جنہیں فادر آف مارڈن ایکونومی بھی کہتے ہیں انہوں نے دا ویلت آف نیشن میں یہ سمجھایا بتایا کہ کس طرح سے ویقتگد پریاسوں سے نیجی پونجی لگا کر جیون کو خوشحال بنایا جا سکتا ہے پونجی کمائے جا سکتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورے دیشوں میں لوگ پریہ ہونے لگا اور آج ادھکتر ویشو کے دیشوں میں کیپیٹلیسٹ ایکونومی ہی ایکونومی کا جو مکھے پرکار ہے وہ ہے ارتھویستہ کا دوسرا پرکار یعنی سیکنڈ ٹائپ ہے سوشلسٹ ایکونومی یعنی سماجوادی ارتھویستہ یہ کیا ہے دراصل ارتھویستہ کا وہ روح جس میں سارے آرتھک ریاقلاب سماج کے ویعاپک حد میں کیا جاتے ہیں سماجوادی ارتھویستہ کلاتا ہے اس میں اتپادن کے سادھن یعنی پونجی شرم اور بھومی پر سرکاری نینترن ہوتا ہے اور اس کا ادیش سماج کے سب ہی ورگوں تک آرتھک لابوں کو پہنچانا ہوتا ہے اسے سردھانتی کرو دیا تھا جرمن فلوسفر کارل مارکس میں اور جس کا ایکزامپل دیکھنے کو ملا تدکالین سوویت سنگ یعنی روس کے اس بولشیوی کرانتی جسے مزدور کرانتی بھی کہتے ہیں 1917 میں جو لینین کے نیتویت میں ہوا تھا یعنی سماجوادی ارتھویستہ کا سب سے پہلا ایکزامپل ریشیا میں دیکھنے کو ملا اور جس کا بیسٹ آدھر شدہرن بنا چائنہ یہ الگ بات ہے کہ چائنہ نے اب دیرے سے اپنے دروازی سے نہیں بلکہ اپنی کھڑکیوں سے پونجی بات کو جگہ دے دیے بعد میں یورپ کے کچھ دیشوں نے بھی جس میں رومانیا پولینڈ یوگو سلاویہ اب تو یوگو سلاویہ نہیں ہے اس کے جگہ پر سربیہ آگیا ہے ان دیشوں نے بھی سماجوادی ارتھویستہ کو اپنایا ہے حالانکہ اب یہ دیش دیرے دیرے پونجی بات کو اپنا رہے ہیں چونکہ سماجواد اب دھوست ہو چکا ہے انہیں سا انتیس میں ایک بڑا گھٹنا کرم سامنے آیا تھا جو اگزام میں بھی آتا ہے گریٹ ڈپریشن مہان مندی آئی انہیں سا انتیس سے تیتیس کے بیچ پورے پورے ورلڈ میں امریکہ سہید پونجی واد دھوست ہو گیا امریکی بینک امریکی بیعبار امریکی پونجی بلکل دھوست ہو گیا نتیجہ یہ ہوئے کہ پونجی واد کو بڑا تھککہ لگا اور تب اس دوران 1930 سے 1940 کے دشک میں سماجواد کو پھلنے پھلنے کا بڑا موقع ملا تو سوشلسٹ ایکونومی دراصل اس کارن سے شروعاتی دور میں پھلی پھلی بھارت بیور میں سے ایک تھا جس نے سماجوادی ارثویستہ سے پروائٹ ہو کر اس کا جو مرم ہے اسے اپنایا تھا تیسرا ایکزامپل ہے مشرد ارثویستہ کا یعنی میکسٹ ایکونومی یعنی ایسی ارثویستہ جس میں پرائیویٹ اور پبلک نیجی اور سرکاری دونوں کا سہستیت ہوتا ہے مشرد ارثویستہ کے لاتا ہے اس کا best ایکزامپل ہے بھارت جس نے سماجوادی ارثویستہ کے ساتھ پرائیویٹ اور پبلک دونوں کو اپنایا ہے یعنی نیجی ویاپار کو بھی جگہ دی ہے اور ساتھ میں سرکاری نینترن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھا ہے دراصل بھارت نے اپنے دوسری پنچورشی جوجنہ میں اس نیتی کو مضبوطی سے اپنایا ہے پہلی پنچورشی جوجنہ تک بھارت نے کرچی پر ہی اپنی پوری نربارتہ رکھی تھی لیکن دوسری پنچورشی جوجنہ سے بھارت نے دراصل پرائیویٹ اور پونجی پرائیویٹ اور پبلک دونوں کا سمیلن دیکھنے کو ملا اور بھارت مشریت ارثویستہ کا بیسٹ ایکزامپل بنا آج بھی بھارت اسی نیتی پر چل رہا ہے مشریت ارثویستہ یعنی پرائیویٹ اور پبلک دونوں کا سہ استیت اس میں ملیشیا، انڈونیشیا، تھائیلائن، فلیپینز جیسے دیش بھی سمیلت ہیں تو ارثویستہ کا یہ تین روپ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں پونجی وادی ارثویستہ، سماج وادی ارثویستہ اور مشریت ارثویستہ پونجی واد کا بیسٹ ایکزامپل امریکہ سماج وادی ارثویستہ کا بیسٹ ایکزامپل روس اور چائنہ اور مکسٹ ایکنومی کا بیسٹ ایکزامپل بھارت، انڈونیشیا اور ملیشیا جیسے دیش ہیں پرشن اٹھتا ہے کہ ارثویستہ کے چھتر کون کون سے ہیں what are the sectors of economy تو ارثویستہ کے تین چھتر ہیں پراتمیک چھتر، دوتیہ چھتر اور تیرتیہ چھتر پراتمیک چھتر یعنی پرائمری سیکٹر میں کرشی، پشپالن، وانیکی، مچپالن، کھنن یعنی ایگریکلچر، انیمل ہزبینری، فیشری، فوریسٹری، مائنی یہ سب چھتر آتے ہیں ہمارے پراتمیک چھتر میں جو کچھا مال اتپادیت کرتا ہے یعنی raw material دوسرا چھتر ہے، سیکنڈری سیکٹر ہے ادیوگ اور وی نیرمان چھتر یعنی industry اور construction جو کچھے مال پر نیرمان ہے تیسرا سیکٹر ہے، تیرتیہ چھتر ہے جسے سیوہ چھتر بھی کہتے ہیں اس میں ہم کچھ بھی اتپادن نہیں کرتے ویسا چھتر آتا ہے بلکہ سیوائیں دیتے ہیں جیسے بیما، بینکنگ، منورنجن ادیوگ ویاپار، سرویسز جیسے کہ آئیٹین ادیوگ میں منورنجن میں، اسپتالوں میں ٹرانسپورٹ میں تو یہ سب سیکٹر میں ہم اتپادن نہیں کرتے بلکہ سیوائیں دیتے ہیں تو تیرتیہ چھتر سرویس سیکٹر ہے جس میں ہم لوگ کچھ سیوائیں دیتے ہیں اتپادن نہیں کرتے interestingly question بن جاتا ہے کہ بھار راشتری آئے میں national income میں کس سیکٹر کا یوگدان سب سے زیادہ ہے تو دھیان رکھیں گے جیسے جیسے دیش وکسیت ہوتا جاتا ہے تیرتیہ چھتر یعنی tertiary سیکٹر کا یوگدان national income میں بڑھ سا چلا جاتا ہے جب بھارت کو ازادی ملی تھی انڈیپنڈنس ملا تو بھارت میں راشتری آئے میں پراتھمک چھتر کا یوگدان پچاس پرتیشت سے بھی عدیق تھا لیکن اب سترہ اٹھارے پرتیشت رہ گیا بیس پرتیشت سے بھی کم تو راشتری آئے میں اب سروادک یوگدان تیرتیہ چھتر کا ہے پچاس پرتیشت کے آس پاس جبکہ پراتھمک چھتر کا اب سب سے کم یوگدان ہے تو یہ دھیان میں ہمیں رکھنا چاہیے اس طرح سے اکنومی کو شورٹ میں موٹے طور پر ہم اس طرح سے سمجھ کر کر کے شاید کچھ پرشن بن جائیں آپ بھی پریاس کریں کہ وششگ نہیں بننا ہے بلکہ تھوڑا سا سمجھ لینا ہے تاکہ ہم اس سے پرشنوں کو بنا سکیں تو دھیان رکھیں گے کہ بھارت کیپیٹلیسٹ نہیں سوشلیسٹ نہیں بلکہ میکسڈ اکنومی ہے جس میں پرائیویٹ اور پابلک دونوں کا سمجھ لینے ہیں یہی پر آپ سے اجازت لیں گے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ پھر جلد حادر ہوں گے تب تک اجازت دیں ٹک کیا